ایک سولہ سالہ لڑکا صرف پانچ سو ڈالر لے کر امریکہ کے ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اس کے پاس صرف پانچ سو ڈالر ہوتے ہیں لیکن خواب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں وہ لاہور کی ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کا والد ایک عام سا وکیل اور والدہ مہت کی ٹیچر ہوتی ہے چھوٹی سی جمع پونجی اگھٹھی کر کے وہ اپنے بیٹے کو امریکہ بجواتی ہیں بیٹے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے لہٰذا وہ ایک انجیننگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خرچے وہاں پہ جو ہیں ایکسپینسیز بہت زیادہ ہیں تو وہ اپنے والد کو بغیر تنگ کیے ایک پار ٹائم جاب سٹارٹ کر دیتا ہے جاب بھی کیا ہوتی ہے ایک ریسٹورینڈ میں برتند ہونے کی جہاں پر اسے صرف ایک گھنٹے کے ایک شرعہ بیس ڈالر مل رہے ہوتے ہیں اب وہ برتند ہونے والی جاب کے ساتھ اپنی سٹیڈی کو کونٹینیو رکھے ہوئے ہوتا ہے جب وہ اس کی گریجویشن کی سٹیڈی کمپلیٹ ہوتی ہے انجیننگ میں تو وہ ایک فلیکسن گیٹ کمپنی میں ایک جاب حاصل کر لیتا ہے اور وہ وہاں پہ تقریباً سات سال اپنے فل انرجی اور اپنے فل ڈیووشن کے ساتھ وہ جاب کرتا ہے اور جہاں پہ تقریباً پندرہ پارٹس میں ایک بمپر کو بنایا جاتا ہے لیکن یہ انویٹیو لڑکا اس کو بگ سائز میں کر کے ایک نئے انویشن کے ساتھ ایک بمپر کے کاؤس کو بھی کم کر دیتا ہے اور پارٹس کو بھی لیکن اس کو وہاں پہ کوئی انسینٹیو کوئی اپریسیشن نہیں جی جاتی لہذا سوچتا ہے کیونکہ اس کے پاس تقریباً سولہ ہزار سیونگ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی کمپنی جو ہے اوپن کرنا چاہتا ہے اب اس کمپنی کو اوپن کرنے کے لیے یہ ماؤنٹ اتنی کافی نہیں تھی لہذا وہ اپنے والد کو فون کرتا ہے تو جیسا کہ میڈل کلاس فیملی والے والد نے اس کو اویس ہے کہ ریفیوز کر دیا ہوگا کیونکہ اس کے پاس اتنی ماؤنٹ نہیں تھی لہذا جو یہ لڑکا ہے وہ بینگ میں پچاس زار ڈالر لون لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی ایک کمپنی بمپر برس کے نام سے سٹارٹ کرتا ہے لیکن ہے جیسا کہ کمپنی شروع ہوتی ہے اور اس کو جو ہے بڑی بڑی کمپنی کوئی بھی آرڈر نہیں دیتی ہیں لہذا وہ جنرل موٹر اور ٹھیوٹا کو اپنے سیمپل بھیجتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی محنت کو اور لگن کو کبھی گیوپ نہیں کرتا لہذا وہ مزید کوشش کرنے کے بعد ایک ٹھیوٹا کمپنی سے بمپرز کا ایک آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سٹریکل کو جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے اور آج تک اس کی چودہ بمپرز کی کمپنیاں ہیں جو تقریباً سکسی پرسنٹ جو ہیں امریکنز جو گاڑیاں چال رہی ہیں ٹھیوٹا کی ہوں مزدہ ہوں چاہے وہ جنرل موٹرز کی ہوں ان کو بمپر پروائیڈ کرتا ہے اور وہ آج تقریباً سکسی سکس نمبر پر رچس مین آف دی امریکہ ہے اور تقریباً وان ایٹھی تھری نمبر پر ورلڈ رچس مین ہے اور پاکستان کا ایٹھنگ کہ ہی نمبر وان رچس مین میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا شاہد خان جو پاکستانی اصاد ہیں امریکن نیشنلٹی ہے اس کے پاس تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے جو سٹارٹ ہوا ایک جاب سے ایک جنرلی سٹارٹ ہوا اور ایک رچس مین اور ایک رچس بزنس مین ایکچولی ہمارے سامنے ایک آیا تو اسی طرح اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے جہ پہزوز ہو گیا علیہ سے امبانی گروپ کے جو مالک ہیں وہ بھی ایک جاب سے سٹارٹ لیتے ہیں تو جاب is a journey of business ہم کیونکہ دیکھتے ہیں کہ مسلی میرے انڈینز اور جو پاکستانی موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ مسلی جاب کو بہت کرتے ہیں تو جاب کا اصل میننگ یہ ہے کہ journey of business میڈل کلاس فیملی کے جو لوگ ہیں جو ایڈلٹس ہیں وہ نورمی ان کے پاس اتنی رسورس نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بزنس نورمی سٹارٹ کر سکیں تو ان کے لیے یہ ایک مجبوری ایک امپلچن ہے کہ وہ ایک جاب سے سٹارٹ کریں اپنی سیونگ کے تھو اور اپنے انویویٹیو آئیڈیاز کے تھو ایک بزنس کے امپائر کھڑی کر سکیں تو جاب بسیگلی یہ ہے کہ آپ کیونکہ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس مست ہے تو ایکسپیرینس دو طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں یا تو اپنے خرچے کے اوپر یا کسی دوسرے کے خرچے کے اوپر تو جاب ایک ایسی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ ساتھ ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لرننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی اگر جاب کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ آپ ارننگ سے زیادہ لرننگ کے اوپر فوکس کریں تو آپ جلدی ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہے لرننگ آپ کو پتا ہے کہ سے پندرہ سال تک اس کو سالو کرتے رہیں یا اس کو فیس کرتے رہیں بلکہ ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ڈیلی بیسی یا منتلی اور ویکلی بیسیز کے اوپر ڈیفرنٹ پرابلمز کے سلوشن لارہے ہوں یا ڈیفرنٹ کلنجز کو فیس کر رہے ہوں تو ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بیس طریقہ جو ہے کہ آپ جاب سے سٹارٹ کریں کیونکہ موسیلی اگر آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو موسیلی ہمارے بزنس مین جو بھی ہیں وہ سیلف امپلائیڈ ہیں وہ بیسی کلی بزنس مین نہیں ہیں بزنس مین کے لیے آگے ہم ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کیسے آپ ایک سسٹم ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو آج آپ کو میں نے آج بتایا ہے کہ جاب سٹینڈ فور جرنی آف بزنس تو اپنے مائنڈ سیٹ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں کہ جاب ہے بیسیکلی وہ آپ کو ایکسپیرینس بھی دیتی ہے اور لرننگ بھی دیتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو جو آپ کو بزنس گروت اور بزنس دولمنٹ میں ہیلپ آؤٹ ہوں گی آپ کو اس کا نوٹفکیشن ریگولرلی ملتا رہے تینکیو ویری مچ موسیقی